ایسی اللہ ہم آپ کو سیر کرائیں گے مظفرگرد کی اسلام علیکم ناظرین آمیں ہوں آپ کی ہوسٹ فرا شاہد مظفرگرد جنوبی پنجاب کا ایک شہر ہے یہ دریائے چناب کے مغربی کنار پر واقع ہے یہ عبادی کے لحاظ پاکستان کا 49 بڑا شہر ہے زلہ کی تحصیلیں جن میں مظفرگرد علیپورد جتوئی چوک سرور شہیر شامل ہیں 2017 کی مردم شماری کے مطابق عبادی 26 لاکھ ہے زلہ مظفرگرد میں عمومی طور پر سرائی کی 86 شارعہ تین بلوچی پنجابی رانگری اور اردو وغیرہ بولی جاتی ہیں اس رقبے کا اس کا رقبہ 49 مربع کلومیٹر ہے مغل سلطنت کے زوال کے بعد سیکھوں نے زلہ مظفرگرد پتہ کیا 1848 میں برطانوی راج نے یہاں کی حکومت سوالی مظفرگرد کا پرانا نام موسندی حٹی تھا یہاں نئے شہر کی بنیاد اس وقت کے ملتان کے گورنر نوا مظفر خان نے 1794 میں رکھی ملتان سے دس میل دور مظفر آباد کا قصبہ آباد کیا مزید دس میل آگے دریائے جناب کے دائیں کنارے ایک دکان تھی جہاں سے مسافر خردونوش کی اشیاء لیتے تھے خاص کر وہاں کی خجور مشہور تھی اور رات کو وہاں قیام کرتے تھے مالک کا نام موسند تھا اس لئے دکان کا نام موسندی حٹی تھا یہ حٹی دکان چناب سے ڈیرہ غازی خان جاتے ہوئے راستے میں تھی نوا محمد مظفر خان نے اس حٹی سے نصف میل کے فاصلے پر 1798 میں قلعہ تعمیر کروایا پھر شہر آباد ہو گیا اسی طرح قلعہ اور شہر مظفرگرد کی بنیاد رکھی گئی مظفرگرد کا مطلب مظفر کا قلعہ ہے اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ یہ تاریخی شہر نوا مظفر خان نے قلعہ کی چار دیواری میں تعمیر کیا تھا 1864 میں یہ زیلہ مظفرگرد کا صدر مقام بن گیا یہ جگہ کو کالا پانی کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے کیونکہ یہ جگہ دو دریائے سین اور دریائے چناب کے درمیان واقع ہے پرطانوی دور میں اسے پلوں کے ذریعے مظفراتی علاقوں سے ملایا گیا پاکستان کی تحریک ازادی کے دوران اس علاقے کے مسلمانوں نے آل انڈیا مسلم لیگ اور تحریک پاکستان کی حمایت کی 1947 میں جب پاکستان کو ازادی ملی تو اس علاقے کے ہندو اور سیخ بارات بھارت رجرت کر گئے جب بھارت سے آنے والے مسلمان مہاجر مظفرگر کے علاقے میں بھی رہائش پذیر ہوئے اسلام علیکم ناظرین اگر اس کی قدوم تاریخ پر نظر ڈالی جائے تو یہ پوٹلا تولے خان ملتان ملتان کی سات سو سال پرانے سابی مسئل سابی مسئل پرانے کے محلاجی شہر یہ شہر ہمارے سامنے میں تاریخ لیے کھڑا ہوئے اسے نواب سعید خان قلشی نے مولبا شرشاہ جہاں اور اورنزیب کے دور یعنی سولہ سلی ایسوی میں بطور عید کا تعمیر کروائی تھی اس مسجد کو سابی مسجد اس لیے کہا جاتا ہے اس مسجد کی تعمیر میں دو رنگ یعنی نیلہ اور فیروزی استعمال ہوا ہے سرائی کی زبان میں فیروزی رنگ کو سبزی یا سابی کہتے ہیں ملتان شہر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ مزارات کا شہر ہے یہاں تقریباً ہر مخلے میں کسی نہ کسی بزرگ کا مزار موجود ہے لیکن یہاں مزارات کے ساتھ ایسی مساجد کی تعداد بھی کم نہیں جو تاریخی ادبار سے بہت اہمیت رکھتی ہیں ان میں سے زیادہ تر مساجد کی تعداد میں ان مغلیہ دور میں ہوئی ہے اور ان میں مغل آرٹ اور ملتان کی رغایتی کاشیگری کا استعمال نہایت بزورتی سے کیا گیا ہے ملتان کی تاریخی مساجد میں سابی مساجد بھی شامل ہے کیا کہ یہ مساجد اید کا کے طور پر تعمیر کی گئی تھی اس مسجد کا شمار ملتان کی قدیم مساجد میں ہوتا ہے اس کی طرز اور تعمیر عام مساجد سے مختلف ہے مسجد میں کمبر کے بجائے بیس سے زیادہ مہرابیں بنائی گئی ہیں ان منافعوں میں قرآنی آیات تکی گئی ہیں اس مسجد کی دیواروں پر نہ صرف قرآنی آیات کندہ ہیں بلکہ پارسی کے مشہور شاعر جامی اور ابو سعید الخیر کے شاعر تحریر ہیں سلاح احمد قادری اپنی کتاب میں سابی مسجد کے بارے میں لکھتے ہیں کہ تیرہ سو پانچ میں جب بیاسو دین تا تخلق اپنے دور گورنیری کے دوران نہ صرف مشہور زمانہ روزہ شاہ پر آنم تعمیر کیا بلکہ بیرونے لکھاری دروازہ ایک حویلی بھی تعمیر کروائی جس کے اردگیر جو آبادی ہوگی وہ بودا تغلق خان کہلائے گی نواب تغلق خان کی تعمیر کردہ حویلی تو اب نہیں رہی